تو آپ نے میرا دل دکھایا یہ کہہ کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں جب انتظار بندہ کر رہا ہوں نا ایک ایک گھڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک لمحہ عذاب بنا ہوتا ہے اور آپ کہہ رہی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ابھی آج اٹھارہ تاریخ ہوئی ہے ایکیس تاریخ کو آنا ہے میرا قائد نے بس انتظار کی گھڑیاں ایسے لمبی لگتی ہیں میرے لیے تو بہت دور لگ رہا ہے نا ایکیس اکتوبر کہ وہ میں کہتا ہوں جلدی سے آئے بہرحال نون لیگ کیا کرے گی کلین سویپ کرے گی نہیں کرے گی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بات کے سوال آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے قائد سے زیادہ اس ملک میں لکی کوئی نہیں رہا وقت قائد آرام سے ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ہم کہ جی بیماری تھی اور یہ انہوں نے بھیج دیا گامرن نے بھیج دیا وہ بلیم بھی اس پہ جیسا حکومت نے بھیج دیا کہ جی وہ دیکھیں قائد تو شاید جانا نہیں چاہ رہے تھے انہوں نے پتہ نہیں زبردستی ان کے وہ ٹیسٹ ویسٹ کرائے ریپورٹس بنوائیں اور قائد کو انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جاؤں اسی طرح جس طرح کا تاثر دیتی ہے نون لیگ اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہی دیتے ہیں نا کہ شاید اس حکومت نے زبردستی ہے حالانکہ عدالت میں آج بھی وہی پیش کیا گیا کہ جی وہ تو کبھی عدالت کا ہمیشہ اعترام کرتے ہیں چونکہ بیمار تھے وہ اس لیے حاضر نہیں ہو سکے اب کوئی بائیومیٹرک کی بات بھی نہیں کر رہا کیلئی بائیومیٹرک مست ہے ورنہ اب ریلیف نہیں ملے گا تو اس حوالے سے ٹائم بارڈ ہو کوئی کیس اس میں بھی قائد کو ریلیف مل جاتا ہے اس ملک کی تاریخ میں صرف ایک ہی بار اسمبلی توڑنے کے بعد بحال ہوئی وہ بھی میرے قائد کے حق میں ہوئی بہرحال وہ اس کے بعد نہیں چل سکی اسمبلی یہ لہتا بات ہے آج بھی جو بلاول بات کر رہے تھے تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ قائد پورے پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا ان کے لیے عدالت اس سے پہلے ان کو ریلیف دے چکی ہوگی وہ جو کہہ رہے ہیں انصاف طلال چودری صاحب آپ مجھے سنوارے ہی تھی یہ ریلیف نہیں تو اس سے بڑا ریلیف کیا ہو سکتا ہے مطلب ایک بڑا لیڈر وہ وہاں سے اناؤنس کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ریلیف نہیں ہے کمپنسیٹ کر رہے ہیں مطلب جو انہوں نے زیادتی کی پہلے زیادتی تو صرف ان کے ساتھ ہوئی نا اور کسی کے ساتھ چونکہ ہوئی نہیں یہاں ایک بڑا لیڈر جو جس نے لیڈ کرنا ہو وہ اعلان کر کے آتا ہے وہاں سے کہ میں سیدھا جیل جاؤں گا بھائی اس کے بعد ریلیف لوں گا لیکن قائد چونکہ اس چیز کے قائل نہیں ہے انہوں نے لگتا ہے کہ شاید جیل گئے تو کوئی ان کی بیکنس شو ہوگی کہ میں بہت ویک ہو گیا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک کے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے وہ پروٹوکل کے ساتھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ دبائی سے جو جہاز بھر کے اللہ کے فضل سے انہوں نے آنا ہے ہمارے بشمار دوست بھی ہوں گے اس میں اپنے آمیر لیہ سانہ صاحب بھی ہوں گے اس میں اور وہ اس طرح سے آ کے وہ بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد ان کا پروٹوکل شروع ہو جائے گا تو یہ تو بلاول بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ لگ ایسی رہا ہے کہ کلین سویپ کیا پتہ نہیں کون کون سی سویپ ان کو مل جائے گی وہ جیسے ہی وہ آئیں گے اور الیکشن کرائیں گے سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہوگا جو اس وقت تک پاسٹر بن رہا ہے ان کے آنے سے آمیر صاحب آپ پھر دبائی میں موجود ہیں آپ پروٹوکل کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں بڑے قائد جو ہیں آیاز صاحب کے نواز شریف صاحب کو واپس تو کیا حالات کیا لگ رہے ہیں قانونی طور پر بھی ظاہر ہے پولٹیکلی بھی اب وہ آئیں گے جلسہ گا سیدھا جائیں گے حفاظتی زمانت ان کی پہلے ہوگی کیا سیناریو بننے جا رہے ہیں آمیر صاحب دیکھیں وہ آج رات یا کل صبح دبائی پہنچ رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک تاریخی ایونٹ ہونے والا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے میں بھی پہنچ گیا ہوں اور جنلسٹ بھی آ رہے ہیں پہنچ بھی گئے ہیں تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ایک ایونٹ کو دیکھا جائے اسٹری بن رہی ہے آپ کو پتہ اس پاکستان میں فقید المثال سزا صرف نواز شریف کو دی گئی بلیک لارڈیشنری سے پاکستان کا کوئی قانون ان کو سزا دینے کے قابل نہیں رہا تھا لیکن چونکہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان پروجیکٹ کو لانا ہے اور لڈلے کو لانا ہے اور ہر صورت میں لانا ہے لہذا سزا تو نواز شریف کو دینی ہے اور یہ سزا ایسی تھی کہ انڈیا نے ایک سال پہلے لکھ دیا تھا ایک جریدے میں کہ اگلے سال پاکستان کی عدلیہ سے نواز شریف کو نا اہل قرار دلوا دیا جائے گا دلوا دیا جی ہو گیا پروجیکٹ پورا اور اس کے لیے اکامہ ڈھونڈا پاناما میں سے اور پاناما میں سے اکامہ ڈھونڈنے کے بعد بلیک لارڈکشنری کا سارا لیا گیا پاکستان کے کسی قانون سی آر پی سی کوئی چیز نہیں ملیا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ تو پچیس مئی کو ایک جلسے کے لیے ایک بینچ بیٹھا اور اس نے کہا تین گھنٹے میں آئی جی اسلام آباد جلسے کے انتظامات کریں آپ کو پتہ ہے نا بھولے تو نہیں وہ پرانی عداش تو نہیں ہے نا چار پانچ سال پرانی بات ہو تو چلے نواز شریف بھی بھول گیا سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا پھر جب وہ درخت جلائے گئے تو انہوں نے کہا پھر ان سے پوچھا گیا جناب آپ کا میسج پہنچ گیا تھا ان کو سپریم کورٹ کا کہ آپ نے گھراؤ جلاو نہیں کرنا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں شاید ان تک نہ پہنچی ہو واسد عمر تک تو پہنچی کنٹینر پہ آواز کے نہیں وہاں وہ تھے جیمر تھے آپ کو پتہ نا جیمر تھے اور پھر وہ انٹیلیجنس اداروں کی ریپورٹ منگوائی گئی کہ خان صاحب نے کتنے ٹیلی فون وہاں ریسیر کیے تو اس ریپورٹ کے بعد سے آج تک خموشی ہے مطلب مختلف کیسے ہیں جن کو دوبارہ سننا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پھر وہ کھل جاتا ہم نے تو جلسے کے اندرامات کرنے کے لئے آرڈر دیئے تھے وہ میں نے نہیں دیئے تھے دعا نہ ہمارے کسی پینل میں سے کسی نے تھے یہ فقید المثال کام ہوتے ہیں پاکستان میں جب آپ نے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو پھر ہوتا ہے اب جس شخص کو سزائیں دی گئی اور وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے اور سزائیں کیا ہیں وہ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے خود سب چیزیں لانچ کرنے والے بھی بتا چکے اور حالات و واقعات نہیں ارشد ملک والا کیس آپ بتائیں کہ وہ ویڈیو فرانزک یوکے میں ہوئی اور ایک چینل کو سزا ہو گئی کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے اندر اس وقت کے چیف جسٹس نے جیسے بہیشتی زبر میں میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ پولیس رات کی منزلیں لکھی ہیں نا اس طرح کی منزلیں لکھی کہ فرانزک کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہیں نہ ناومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی کیونکہ آپ پورا کری نہیں سکتے اس مسئلے کو تو ان کے لیے سزائیں بھی فقید المثال تھی تو اب اگر وہ آ رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں تو پھر کیا بزائق ہے ایک شخص پاکستان کے قانون میں آ رہا ہے نا پیش ہو رہا ہے سرنڈر ہو رہا ہے تو زمانت ہو جائے گی میں نے تو کچھلے پروگرام میں بھی یاد ہوگا آپ کو کہا تھا کہ ایک سیاپا گروپ سرگرم ہو جائے گا جیسے ہی دمانت ہوگی تو مجھے بڑی توقع ہے کل سے یہ ٹھیک تھا دھندہ شروع ہوگا آئے اللہ جی مار گئے ٹھر گئے اس ملک کا قانون چلا گیا لیکن کوئی نہیں بتائے گا کہ اس ملک کے قانون کے بغیر ان کو سزا دی گئی تھی اور بقاعدہ مانیٹرنگ جج بجائے اس لئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جس کی جوریسڈکشن تھی ہے تصاب دالت کو مانیٹر کرنے کی سپریم پورٹ کے موزز جج کو لگا دیا گیا تو اس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے جسٹس آمیر فاروق کے ساتھ بینچ نے اس کو فارق کر دیا کہ یہ سزا بنتی نہیں ہے کہ کوئی پیپر مریم نواز کے خلاف نہیں ہے پھر انہوں نے آخر میں پوچھا کوئی نواز شیف کے خلاف بھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ سزا اور کیس اتنا ہی ہے اب آپ دیکھ لیں اس کو کہ کیا بچا ہے اس کیس میں فیصل صاحب فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی بلکل آرہی ہے جی بلکل آرہی ہے فیصل صاحب ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں تو چھوڑی گئی کمیاں جس پر آپ بنون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور پھر جس طرح کے معاملات چلیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے بھی یہ مقافات عمل ہے پھر اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں دوبارہ سے وہی پھر پاور میں آتے ہیں تو وہ غلطیاں جو پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ غلطیاں وہی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ابھی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کلین سویپ کرے گی نون لیگ ظاہر ہے نواز شیر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ نے جو اپنا ووڈ بینک لاؤس کر دیا خاص طور پر یہ جو پی ڈی ایم کا دور تھا تو آپ کو لگتا ہے یہ دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کیونکہ وہ خود بھی اظہار کر چکے ہیں چوتھی مرتبہ پرائیم نیسٹر بننے کا بات یہ ہے کہ جب تیریگرز میں اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تو شروع شریف صاحب جب بلدی آرہے ہیں حل بٹھانے سے ایک دن پہلے ہے دو دن پہلے مہور میں ایک پیس کانسرز میں علیہ صاحب کو یاد ہوگا ہے ان سے ایک شاہر سے نے سمال کیا کہ جو پروجے جنران خان کے خالق تھے اور جس طرح ان سے نماز صریف صاحب کو سمال دی گئی آپ ان کے سمال کی کارمہ ہی کریں گے تو سمال صریف صاحب نے مہتی